اسلام علیکم کسٹم انسپیکٹرز بی ایس سکسٹین بیش نمبر ون پچیس اکتوبر دو ہزار بائس کو یہ کنڈکٹ ہونے والا ٹیسٹ ہے اس کے کچھ ایم سی کیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو ریسیو ٹین کمانڈنٹس اکارڈنگ ٹو تورات تورات کے اکارڈنگ ٹین کمانڈنٹس کس کے پاس تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم so the correct option is حضرت موسیٰ علیہ السلام father of حضرت شیسٰ علیہ السلام حضرت شیسٰ علیہ السلام کے فادر کا کیا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام یا پھر حضرت شویب علیہ السلام تو حضرت شیس علیہ السلام کے فادر کا نام والد محترم کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا فروسٹر مدر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی کون تھی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ so the correct option is حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ minimum number of people required for جمعہ پریئرز minimum کتنے بندے ہوں جمعہ پریئر میں تو جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے دس بندے سیون فائف یا پھر تین تو minimum جتنے بندے چاہیے ہوتے ہیں جمعہ پریئرز کے لیے وہ ہیں تین اگر تین بندے بھی ہوں تو جمعہ کی نماز ادا ہو جاتی ہے when was sbp state bank of pakistan was inaugurated state bank of pakistan جو ہے وہ پہلی دفعہ کب بنایا گیا وہ لبوس کا افتادہ کب ہوا 1st july 1948 کو 14 august 1948 کو 30th september 1948 کو یا پھر 23rd october 1947 کو so the correct option is 1st july 1948 first pakistanی female in u.s. texas to become judge تو وہ کون سی تھی وہ تھی ربیقہ ٹھیک ہے ندیم صاحب کو کعبہ was built by کعبہ کس نے بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے operation fair play 1977 میں operation fair play ہوا یا پھر 1945 میں 1988 میں یا پھر 1945 میں so the correct option is 1977 میں before becoming prime minister نواز شریف was before becoming prime minister نواز شریف کے پاس کون سا عدہ تھا chief minister of Punjab governor of Punjab president of Punjab یا پھر ان میں سے کوئی بھی عدہ نہیں تھا تو prime minister بننے سے پہلے نواز شریف کے پاس chief minister of Punjab کا عدہ تھا brown amendment was adopted by the US senate in the year کب انہوں نے adopt کی تھی 1985 میں 1973 میں 2003 میں یا پھر 1995 میں so the correct option is 1995 so the correct option is 13 کی binary value کیا ہے 1101 1011 1001 یا پھر 1010 so the correct option is 110 gdp ratio of pakistan in 2021 gdp ratio pakistan کی کیا ہے according to 2021 3.94 percent 4.14 percent 2.93 percent یا پھر 3.67 percent so the correct option is 3.94 percent gdp ratio pakistan کی 2021 کے حوالے سے 3.94 percent ہے binary value of 11 is اب 11 کی value پوچھی گئی ہے تو 11 کی value کیا ہے 1011 1101 1001 یا پھر 011 0 so the correct option is 11 1011 ٹھیک ہے correct option is 1011 first lady lieutenant general amc army medical college is کون ہے وہ جنرن نگار جہر how many zakaat payable on belt آپ کے پاس کتنا مال ہو تو مطلب آپ کے total مال کا کتنا percent آپ کو zakaat دینی پڑتی ہے 2.5 percent 7.5 percent 5.2 percent یا پھر 7.9 percent تو اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر zakaat فرض ہے تو آپ کو اپنے مال total مال کے اوپر 2.5 percent zakaat دینی پڑتی ہے annually president of Pakistan in 1998 1998 میں پاکستان کا president کون تھا محمد رفیق طارر آصف علی زرداری جنرل پرویز مشرف یا پھر غلام اسحا خان 1998 میں پاکستان کا پریزیڈن تھا محمد رفیق طارر what percent value of 0.0425 to percentage میں اگر value آئے تو 4.25 percent 42.5 percent 0.425 percent یا پھر 4 to 5 percent so the correct option is 4.25 percent percent کا کیونکہ 100 ہوتا ہے تو 100 جب اس کے نیچے ڈیوائن ہوگا تو وہ خود با گود sorry multiply ہوگا تو وہ جائے 4.25 percent what was written on the holy prophet's seal حضور صلی اللہ کے اوپر کیا لکھا تھا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے pressing f8 key for three times selects اگر ہم f8 key کو تین دفعہ پریس کریں تو کیا select ہوگا paragraph letter یا پھر sentence یا پھر dialogue box open ہو جائے گا تو اگر ہم f8 key کو تین دفعہ پریس کریں گے تو ہمارے پاس sentence select ہو جائے گا what is the rank of Pakistan in global democracy index 2021 Pakistan کا rank کیا ہے global democracy index 2021 کے according تو وہ ہے 54% یا پھر 73% 104 یا پھر 19 So the correct option is 104 Pakistan کا rank ہے 104 Sin became first province to restore student union after 38 years on Sin جو ہے وہ پہلا province ہے جس نے ری سٹور کی ہے student union 38 years کے بعد کون سی ڈیٹ پہ 11 اکتوبر 2021 11 فیبری 2022 15 فیبری 2021 یا پھر 10 دیسیمبر 2021 21 So the correct option is 11 February 2022 کو restore کی تھی 550 is how much percent of 1100 to 550 50 percent 55 percent 1100 45 percent 42 percent 50 percent 1100 پرسنٹ ہے 23 پرسنٹ ہے یا پھر 15 پرسنٹ ہے تو 30 جو ہیں وہ 10 پرسنٹ ہے 300 کا ڈائش is related to solve 5 years old impressive arms that پاکستان has paid for but US has not yet delivered وہ کیا ہے براون amendment ڈائش was the code name of 5 july 1977 cop of pakistan coas ziaul haq تو وہ کیا ہے operation fair play براون amendment was adopted by the US senate in the year کون سے year میں یہ اوپر ہم پڑ چکے ہیں 1985 میں 1995 میں 2002 میں یا پھر 2007 میں تو انہیں adopt کی تھی 1995 میں what is the term of the governor of state bank of pakistan governor of state bank of pakistan جو ہیں وہ کتنے term کے لیے select ہوتا ہے four years کے لیے five years کے لیے three years کے لیے یا پھر seven years کے لیے the governor state bank of pakistan جو ہیں وہ five years کے لیے select ہوتے ہیں when pakistan join united nation organization UNO on کب join کی 30th september 1947 کو 30th october 1998 کو 13 august 1947 کو یا پھر none of these so the correct option is 30th september 1947 کو پاکستان نے UNO join کی who became the first female judge of the supreme court of pakistan first female judge جو ہیں وہ supreme court of pakistan کی کون بنی justice سیدہ تاہرہ سفتر justice عائشہ ملک justice مریم یا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو پہلی female judge جو سپریم court کی بنی وہ تھی justice عائشہ ملک when قائد عاظم محمد علی جناہ was born قائد عاظم محمد علی جناہ کا پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876 کو 9 سپتمبر 1874 کو 11 نومبر 1881 کو یا پھر none of these so the correct option is 25 دسمبر 1976 کو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ